صدرہ آسمہ جو آیشہ بھوانی کولیج سے آئی ہیں ان کا سوال ہے کہ سر پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم اتنا پرانا کیوں ہے پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم میں مطلب بچے کو کیریر کاؤنسلنگ کرنے کی اور اپنے کیریر چوز کرنے کی کوئی اجازت کیوں نہیں ہے اگر کوئی بچہ کیریر چوز کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پیرنس کیا کرتے ہیں کسی ٹیچر سے رائے لیتے ہیں کسی باہر والے ریلیٹیف سے رائے لیتے ہیں کہ میں بچے کو کہاں پر بیجو تو اس سسٹم کو ہم کیسے سمجھے کہ پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم اتنا پرانا کیوں ہے ان کا سوال بالکل صحیح ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے کہ پاکستان کی ایڈوکیشن سسٹم کا حال کس طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے بچے پرائیویٹ سینٹر سے آتے ہیں سکور سے آتے ہیں کالیز سے آتے ہیں تو آپ کو تو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا اگر بات کی جائے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس بات سے آپ سمجھ جاؤگے البرڈ آئنسٹائن سب نے سنا ہوگا البرڈ آئنسٹائن جو ایک بہت اچھے سائنٹس تھے جن کو ہم فادرہ فیزکس میں گولتے ہیں اور جنہوں نے ای ایز ایکول ٹو ایم سی سکوائر کا فارمولا بھی دیا تھا اگر البرڈ آئنسٹائن کی بات کی جائے تو البرڈ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ جینئس ہوتا ہے یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ جینئس پیدا ہوتا ہے یہ کس کا کہنا تھا البرڈ آئنسٹائن تھا تو آپ یہاں پر جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ سب کیا ہیں جینئس ہیں اگر آپ ہم دیکھیں سب ہمارے بچے جب جینئس ہیں تو یہ پھر ایجوکیشن سسٹم میں جب جاتے ہیں تو ان بچوں کو کوئی آئیڈیا کیوں نہیں ہوتا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ٹیلنٹ کو نہیں دیکھا جاتا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو مارکس کیسے لے کر آنی ہے اور پیرنٹس بھی یہی آ کر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا ہونا چاہیے ایک گریڈ میں آنا چاہیے اور پاس ہونا چاہیے اور سب سے بہتا یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے جو اکیڈمی سینٹرز وغیرہ ہیں وہ کاروبار پر چلتے ہیں کاروبار کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں اس کو کیا تبدیل کرنا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں جب بچے آتے ہیں تو ان کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ کتنا ٹیلینٹ ہے اس کی ٹیسٹ لی جائے اس کو کوئی اٹیمٹ ٹیسٹ کروایا جائے اس کے بعد اس کو سینٹر میں یا سکول کالج میں ایڈویشن دیا جائے یہاں پر صرفارشی سسٹم بہت زیادہ چلتا ہے ہمارے اگر کسی سکول میں جاؤنا تو بہت سارے ٹیجر آگے بیٹھے ہوتے ہیں بھئی ہمارے بچے نے ٹیسٹ پاس نہیں کی آپ بٹھا دیں کیوں بٹھا دے تھے وہاں کی جو اندزامیاں مینجمنٹ ہے اس کو خود کسی ورڈ کا پتہ نہیں ہوتا اگر آپ بہت سارے سکول دیکھیں بہت سارے سکول اچھے بھی ہیں ایتا نہیں ہے کچھ سکول یا کالجز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اولڈ قسم کے لوگ رہتے ہیں یعنی کہ پرانی سوچ رکھنے والے ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا جب وہ خود چینج نہیں ہوں گے تو بچوں کو کیا خاک چینج کریں گے ان کے اندر خود وہی پرانی چیزیں بھری ہوئے ہیں پرانے آئیڈیا پڑے ہوئے ہیں وہی گالی دینا یہ کرنا وہ کرنا بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنا چھٹی ہوتی ہے تو آپ ان کی باتیں دیکھیں تو ان کے اندر وہی ٹیلینٹ ہے تو وہ ظاہری بات ہے جو چیز گار بیج میں ہوگی وہی تو باہر نکلے گی نا تو اس وجہ سے کہتے ہیں نا پوزیٹیو ان پوزیٹیو آؤٹ گوڈ ان گوڈ آؤٹ جو چیز اندر جائے گی وہی تو باہر آئے گی جس وجہ سے ہم جو ہے نا ابھی بھی اس پرانے سسٹم کی طرح چل رہے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سارے بچوں کو کلاس میں کٹھے بٹھا دیا یہ نہیں دیکھا کہ اس بچے کا کونسپ یہ ہے یہ بچہ اس طریقے سے پڑھتا ہے نہیں ہم کیا کرتے ہیں نوٹس بنا کر اپنے نوٹس بناتے ہیں بناتا تو کوئی نہیں ہے جو اپنے ٹیچرز ہمارے وہاں پر اللہ معاف کرے سارے نوٹس بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کیا ہم نے نوٹس بنایا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں دیکھیں پرائیویٹ میں یہ دیتے ہیں بھائی ہم نے نوٹس بنایا یہ لوگ اس نوٹس سے پڑھو باقی گورنمنٹ نے بک کیوں نکالے ہیں گورنمنٹ نے بک اس لیے نکالے کہ آپ بک کو سائیڈ میں کر کے رکھو نہیں میں نے جو نوٹس بنایا ہے نا یہ اس بک بنانے والے سے میں نے بہتر بنائے تو کیا کرتے ہیں ہم نوٹس گھری لیتے ہیں وہ نوٹس گھرینے کے بعد ہمارے دماغ میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے پھر ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے رٹا گوٹا یعنی کہ گوٹے مارنا اور رٹے مارنے کی کیپیسٹی آ جاتی ہے وہ جو رو بوٹ میں ہوتی ہے جس طرح کے دیکھ رو بوٹ کام کرتا ہے نا اس طرح سے ہم بن جاتے ہیں کیونکہ ٹیچر نے دے دیا کہ بھئی میں یہ پڑھاؤں گا آپ کو بھی یہ پڑھنا ہے پھر ہم اس چیز میں لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم آگے بڑھے گا نہیں کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ رٹا کیسے مارتے ہیں ہمیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ کو کامیاب اور سکسس کیسے بننا ہے کیونکہ اگر کوئی کامیابی کہ آپ کی آگے بات بھی کرے گا نا تو آگے والا لوگ اس کو بولیں گے بھئی آگے والے لوگ یہ پاغل ہو گیا یہاں پر یہ ہی سسٹم ہو رہا ہے میرے خیال میں آپ کو تو پتا ہوگا ایڈیوکیشن سسٹم میں اگر آپ اچھا پڑھتے ہو نا کچھ تو آپ کے وہاں کے ٹیچرز آپ کے وہاں کے لوگ آپ کوئی نہیں برداشت کریں گے یہ کچھ اچھا کریں مطلب کسی سے یہ نہیں ہوتا کہ آئیار کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اچھا کام کرنے دو اس پر عزام لگاتے ہیں چیزیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہماری ایڈیوکیشن سسٹم کا تو بڑا گرک ہوگا نا بھئی کیونکہ یہاں پر ایم ایسی والا اور بی ایسی والا اوپر تک پڑھا رہا ہے اور جو ایم فن یا پی ایش ڈی کر رہا ہے وہ نیچے پڑھا رہا ہے تو کیا ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم آگے جائے گا نہیں جائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں بچے آپ بھی کسی کولیج سے آتے ہیں یونیورسٹی سے آتے ہیں بچے بیٹھے ہیں نا آ رہے ہیں نا ادھر تو مجھے یہ بتائیں آپ نے کس طریقے سے ایڈیوکیشن حاصل کی آپ نے بھی تو اس طریقے سے دیکھا نا سسٹم کو جیسے سسٹم چل رہا تھا تو میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں جیسے آپ نے کار دیکھی آپ آج موڈرن کار دیکھیں اولڈ کار جو پندرہ سو سال پہلے تھی اس کار کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کمپیوٹر کو دیکھیں موڈرن کمپیوٹر بھی دیکھیں اولڈ والا کمپیوٹر بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر آپ آج کا فون اور پہلے والے کا فون بھی دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے جو موڈرن کلاس ہیں اور فیفٹین یئرز اولڈ کلاس ہیں کوئی فرق ہے موبائل کار سب کچھ چینج ہو گیا پر ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں ہمارے کلاسز ہمارے بیک ہمارے بکس ٹیکس کبھی چینج نہیں ہوئے وہ سیم ہی ہے جیسے ہم پہلے بھی بکس لے کر جاتے تھے ابھی بھی وہ تھیلہ بھر کے بکس لے کر آتے ہو جاتے ہیں مطلب بچے کو کوئی ریلیکس ایکشن نہیں ہے اس کو کوئی بھی ریسٹ اینڈوش ریسٹ اپ مومنٹ موٹیویشن کوئی بھی نہیں ہے اس کو کیا ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے سٹریٹس میں ڈالا جا رہا ہے کہ تم سٹریٹس لیتے رہو یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے ہم بچے کو دیتے جا رہے ہیں تو بچے کے اندر کیا ہو جاتا ہے پینک ڈیزیز اس پینک ڈیزیز سے وہ بچہ جینیس ہونے کے بجائے کیا بن جاتا ہے رٹافیکیشن اور گوٹا مارنے والا تو یہ ایڈوکیشن سسٹم کہاں سے آتا ہے یہ ایڈوکیشن سسٹم ہمارے ان لوگوں سے آتا ہے جو لوگ پہتے کے اوپر کام کر رہے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم پہ نہیں کام کر رہے ہیں کوئی اچھا کرتا ہے ان کو جل یہ جلن ہوتی ہے